ایکٹیو فالٹ تو جتنا یہ فالڈ لائن سلپ کرے گی اتنی اس میں کنیٹک انرجی پرٹینکشن انرجی میں کنورٹ ہوگی اور جب وہ ریلیز ہوگی تو بڑا بھیانک ارتکوئے گا آپ دیکھیں چمن کے پاس ہنڈرڈ یہز میں پانچ ارتکوئکس ہیں ہرنائی زیارت مچ کوئٹا آوران دوہزار پندرہ میں آگئے ٹھیک ہے نا تو اس ویری ہائیلی ایکٹیو فالٹ دوسری دروہ آپ چلے جائیں گلگے سے نیچے ستر کلومیٹر جگلوٹ کا مقام ہے جہاں پہ پاکستان کی تین ماؤنٹن رینجز ملتی ہیں اور ان تین ماؤنٹن رینجز کے ساتھ دنیا کے تین بڑے پلیٹوز اسوسییٹڈ ہیں جیسے کراکرم کے ساتھ ہمالیا کے ساتھ دیوسائی پلیٹو ہے کراکرم کے دوسری سائٹ پہ آپ کا تیبتن پلیٹو ہے اور ہندو پش کے ساتھ پامیر پلیٹو ہے پامیر نمبر ون دیوسائی نمبر ٹو اور آپ کا تیبتن نمبر ٹری پلیٹو ہے اب ان تین پلیٹو میں سے ایک بھی پلیٹو کلیپس ہوتا ہے تو اس ایریے میں جو کہ اسی موڈ کنٹریز کی بیلٹ ہے چودہ ملک ہیں جو اس طرف چائنہ ہے اس طرف پاکستان ہے انڈیا ہے بنگلہ دیش ہے دنیا کی آدھی آبادی اس علاقے میں اور 9.5 سے 10 کا ارتفیک آجے تو آپ سوچیں کہ کس لیول کی تباہی ہو سکتی ہے تو پاکستان اور اس کے جو نوردن ایریے ہیں جو دنیا کے زیادہ سے زیادہ سائزمک زون ایکٹیو ہے یہ ان کا حصہ ہے اور پاکستان ولنربل ہے انڈیا ولنربل ہے یہاں پہ فیوچر میں ارتھکویکس آتے رہیں گے اور ایک بڑے ارتھکویک کے ساتھ آئیں گے اس کی ایک پہلی ایکزمپل آپ کشمیر 2005 میں دیکھ چکے ہیں 7.6 ویری ڈیڈلیز میں 80,000 جو لوگ تھے وہ مار گئے تھے اور تقریباً ایک لاکھے قریب سویرلی انڈر تھے تو پاکستان جو ہے وہ سائزمک بیلٹس کی اوپر ہے کراچی سے لے کے گلگت تک تو اینی ٹھنگ کین ہیپن بٹ فکس ٹائم لائن کوئی فریم ورک نہیں دیا جا سکتا نیچرل ایونٹس اللہ تعالیٰ کو پتہ ہیں ٹھیک ہے نا لیکن آپ اس کی ولنربلیٹی کو سیس کر سکتے ہیں مختلف طریقوں سے سائنٹیفیکلی بھی اور فیزیکلی جا کے آن گرونڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ بلکل پاکستان میں مستقبل میں ولنربلیٹی ہے کہ پاکستان میں ارتھویکس آئیں گے مختلف شدہ دی آئیں گے